ہمارے دراز مان کے لائے تھے چھار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے کوئی نہیں جانتا کس کے پاس کتنا سمیہ ہے لیکن جو بھی سمیہ ہے اسی میں ہمیں اپنے سپنے کورے کرنے ہیں اسی میں ہمیں اپنی زندگی جینی ہے ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ہر ایک لمحے کے ساتھ وقت کی دور چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اب بھی وقت ہے بٹھا لیجے اس بات کو اپنے دماغ میں سمیہ خریدہ نہیں جا سکتا سمیہ پیڑوں پہ اگایا نہیں جا سکتا سمیہ کسی سے ادھار نہیں لیا جا سکتا سمیہ صرف کم ہو سکتا ہے کوئی طریقہ نہیں اسے بڑھانے کا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے انسان ہونا ایک دو ادھار والی تلوار پہ چلنے جیسا ہے ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے اور اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے اسی خیال سے کہ وقت بہت ہے سمیہ بہت ہے ہم وقت برباد کرنے لگتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ وقت فسل رہا ہے ہاتھ سے آپ سپنے پورے کرنا چاہتے ہیں نا آپ امیر ہونا چاہتے ہیں نا آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی ہیرے کی طرح دنیا میں چمکیں تو کیا آپ کو پتا ہے ہیرہ کیسے بنتا ہے ایک پتھر کو دباؤ بہت جبردست دباؤ جھیلنا پڑتا ہے ہیرہ بننے کے لیے یہاں کون بنائے گا آپ پر یہ دباؤ کہ آپ کو خود ہی کرنا ہے آپ کو خود ہی خود پہ دباؤ بنانا ہے ہیرہ بننا ہے تو سوچ بدلنی ہوگی سمجھنا پڑے گا کہ وقت بہت قیمتی ہے آج آپ وقت برباد کر رہے ہیں ایک دن وقت آپ کو برباد کر دے گا آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ سمیہ کو برباد ہونے سے روک سکیں آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ وقت کو برباد ہونے سے بچا سکیں لیکن آپ کو آپ کو تو عادت ہے وقت برباد کرنے کی ارے عادت ہے تو بدلو یہ عادت بہت چھوٹی ہے یہ آپ کے سپنوں کے سامنے نیند آ جاتی ہے آپ کو رات میں ٹائم مل جاتا ہے آپ کو ٹائم پاس کرنے کا کیا بننے کا سپنا دیکھا ہے آپ نے ایسا کون سا چھوٹا سا سپنا ہے آپ کا جو صبح چار بجے آپ کی نیند نہیں توڑ پاتا ایسا کون سا سپنا ہے آپ کا جو آپ کو چین سے بیٹھنے دیتا ہے ایسا کون سا سپنا ہے آپ کا جو آپ کے کون میں جنون بن کے نہیں دوڑ رہا ہے میرے بھائی میرے دوست دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے آپ کل کے لئے پیسہ بچا سکتے ہیں پیسہ کم پڑے تو کسی سے مانگ سکتے ہیں پیسہ زیادہ ہو تو بانٹ بھی سکتے ہیں لیکن وقت آج کا وقت آج ہی استعمال کرنا پڑے گا آج جو چوبیس گھنٹے ملے ہیں وہ دنیا میں کسی سے بھی مانگ کے آپ بڑھا نہیں پائیں گے اور نہ ہی اسے کسی سے بانٹ پائیں گے تو بند کرئے اس قیمتی سمیں کو برواد کرنا کیونکہ آج نہیں تو کل آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ زندگی میں بھلے ہی کچھ اور نہ بھی ہوتا پر کاش تھوڑا وقت اور بہتا کتنی بڑی بڈمنا ہے کی ہم سب ہاتھ پر گھڑی باندھے یا موبائل پکڑے سمیں ساتھ میں لیے گھوم رہے ہیں پر ہمارا دھیان سمیں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز پر ہے سمیں پنک لگا کے اڑ جائے گا دن مہینے سال گزر جائیں گے بند کیجئے سمیں کو دیکھنا اس کا استعمال کریے یہ کام کر سکتا ہے آپ کے لیے شروع کریے جینا اپنے سپنوں کی زندگی کیونکہ یہ ممکن ہے یاد ہے نا ہیرہ تب ہی بنتا ہے جب دواب زیادہ ہوتا ہے دواب سے ڈرنا کیسا گھبرانا کیسا لڑیے آگے بڑیے اور یقین رکھئے کیونکہ یقین سے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں آپ کے پاس چیازی ازار چار سو سیکنڈز ہے پر اس بات سے پڑے گا کہ آج آپ انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اور یہی آپ کو بار 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 کرنا ہے تاکہ آپ جی سکیں اپنے سپنوں کی زندگی بار 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 اور آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سپنا ہے اور اگر یہ سپنا دیکھا گیا ہے تو اسے پورا ہونا ہی ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو آج اور ابھی سے ہی کام کرنا ہوگا تاکہ کل یہ سپنا ایک قدم قریب ہو سکے اور میں چاہتا ہوں آپ میں سمیں کو سمجھداری سے استعمال کرنے کی سمجھ ہو ورنہ جب آپ سمیں برباد کر رہے ہوں گے سمیں آپ کو برباد کر رہا ہوگا جب ارادہ بنا لیا اوچھی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا